بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سیڈنٹس بک ون چپٹر نمبر الیون تھرڈ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر زشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں چپٹر نمبر الیون آئی ہاو اڈریم مارٹن لتھر کنگ کی سپیچ جس میں وہ سیاہ فارم جو نیگروز ہیں ان سے مخاطب ہے اور سٹریس اس نے اس بات پہ کیا کہ اس کا خواب ہے کہ ایک دن آج جو نیگروز پہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں وہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور تمام طرف جو ہے وہ ایکویلٹی ہوگی برابر کے حقوق ملیں گے ساتھ میں بھائی چارہ ہوگا برادر ہڈ ہوگی کوئی ہائی اور لو نہیں ہوگا تو یہ چیزیں اس کی سپیچ میں ہیں کہ تو یہی بات ہی اسی کو ہی کنٹینیو رکھتا ہے کہتے ہیں یہ ہماری امید ہے یہی یقین ہے جس کے ساتھ میں جنوب کو لوٹ رہا ہوں ہم اس قابل ہوں گے ہم اس قابل ہوں گے ہیو آوٹ کہ ہم تراش سکیں ہیو آوٹ تراش سکیں ہیو آوٹ کٹ آوٹ سیور ٹرم کار شیپ فارم ہیو آوٹ تراش سکیں آف دی ماؤنٹن آف ڈسپیر مایوسی کے پہاڑ سے ماؤنٹن پہاڑ سے آف ڈسپیر مایوسی کے مایوسی کے پہاڑ سے آ سٹون آف ہوپ ایک امید کا پتھر اسی یقین کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے کہ مایوسی کے پہاڑ سے امید کا پتھر تراش سکیں اچھا مایوسی کے پہاڑ سے امید کا پتھر پھر وہی بات ہے تو سمبلزم ہے ماؤنٹن یہ کہ مایوسی اتنی زیادہ ہے کہ پہاڑ جتنی اور ہمیں جو تھوڑی بہت ہم نے امید پیدا کرنی ہے وہ اس مایوسی میں سے تھوڑی سی امید ہم نے پیدا کرنی ہے یہ یقین رکھ کے کہ ہم آزاد ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو یہی بات کر رہا ہے کہ اسی یقین کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے with this faith will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope اسی یقین کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے کہ مایوسی کے پہاڑ سے امید کا پتھر تراش سکیں with this faith اسی یقین کے ساتھ will be able ہم اس قابل ہوں گے to transform کہ تبدیل کر سکیں to transform transform change تبدیل کر سکیں transform کر سکیں change کر سکیں the jangling discords jangling بے ہنگم بے ترتیب jangling بے ہنگم بے ترتیب clattering clacking jingling rattling بے ہنگم discords پرشور آوازوں کو discord پرشور آوازیں disharmony disharm disharmony میں تب ایسی آوازیں جن میں disharmony ہو lack of harmony جن میں jaring ہو jangling بے ہنگم بے ترتیب discords پرشور آوازوں کو of our nation اپنی قوم کی اسی یقین کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنی قوم کی بے ہنگم پرشور آوازوں کو تبدیل کر سکیں into a beautiful symphony ایک خوبصورت symphony موسیقی میں symphony میں موسیقی میں جو ہے music میں of brotherhood بھائی چارے کے اسی یقین کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے with this faith we will be able اسی یقین کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے to transform the jangling discards of our nation کہ اپنی قوم کی بے ہنگم پرشور آوازوں کو تبدیل کر سکیں into a beautiful symphony of brotherhood بھائی چارے کی خوبصورت موسیقی میں اسی یقین کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنی قوم کی بے ہنگم پرشور آوازوں کو بھائی چارے کی خوبصورت موسیقی میں تبدیل کر سکیں ایسا ہے یہ بے ہنگم پرشور آوازیں قوم کی جو ہے وہ اور بھائی چارے کی خوبصورت موسیقی میں تبدیل ہونا وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک قوم میں اختلافات پائے جاتے ہیں تو وہ جو ان کی آواز ہے وہ بے ہنگم پرشور آواز ہے مثال کے طور پر اگر ایک بات ہوتی ہے پاکستان میں ایک بات ہوتی ہے کہ جی ڈیم بنانا ہے کالا باغ ڈیم بنانا ہے تو اب مختلف جو ہمارے صوبے ہیں ان کی مختلف رائے ہیں پنجاب والے کہتے ہیں کہ جی ضرور بنائیں خیبر پختونخواہ والے کہتے ہیں جی بنائیں تو ہمارے پاس بنائیں سندھ والے کہتے ہیں کہ جی بلکل نہ بنائیں بلوشستان والے کہتے ہیں بنائیں یا نہ بنائیں بھاڑ میں جائیں تو مطلب یہ کہ یہ ہیں بے ہنگم پرشور آوازیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ قوم کی بے ہنگم پرشور آوازیں ہیں اچھا اگر سارے ایک ہی بات کریں کہ مثال کے طور پر اگر سارے صوبے یہ کہیں کہ جی ڈیم اگر پاکستان کے فائدے میں ہے تو بلکل بنائیں جہاں دل کریں وہیں بنائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سارے یہ بات کریں اور جہاں پاکستان کے مفاد میں وہاں بنایا جائے تو یہ بھائی چارے کی خوبصورت موسیقی ہوگی کہ اگر سب ایک ہی بات کرتے ہیں تو بھائی چارے کی خوبصورت موسیقی اور اگر سب لڑتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے قوم کی بے ہنگم پرشور آوازیں تو مارٹن ادھر کی یہی کہہ رہا ہے وہ بھی ادھر بھی ایسا ہی ہے سیاہ فارم کچھ کہتے ہیں سفید فارم کچھ کہتے ہیں تو اس وقت جو ہے ایک بے ہنگم قوم کی بے ہنگم پرشور آوازیں ہیں اور اگر جب وہ ختم ہو جائے گی تو کہتا ہے کہ وہ بھائی چارے کی خوبصورت موسیقی ہوگی تو کہتا ہے اس یقین کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنی قوم کی بے ہنگم پرشور آوازوں کو انٹو ای بیوٹیفل سمفنی حیث اس یقین کے ساتھ we'll be able to work together ہم کٹھے کام کرنے کے قابل ہوں گے to pray together کٹھے دعا کرنے کے قابل ہوں گے to struggle together کٹھے جدجہد کرنے کے قابل ہوں گے to go to jail together کٹھے جیل جانے کے قابل ہوں گے to stand up for freedom together کٹھے آزادی کے لئے کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے knowing that یہ جان کر that will be free one day کہ ایک دن ہم آزاد ہو جائیں گے یہ جان کر کہ ایک دن ہم آزاد ہو جائیں گے than all of God's children جب خدا کے تمام بندے all of God's children خدا کے تمام بندے will be able to sing with new meaning نئے مفہوم کے ساتھ گانے کے قابل ہوں گے my country میرا ملک it is of thee یہ تیرے لیے ہی ہے sweet land of liberty آزادی کی پیاری سرزمین sweet land of liberty آزادی کی پیاری سرزمین of the icing of the تیری خاطر icing میں گاتا ہوں of the for you مطلب تیرے لیے icing میں گاتا ہوں land یہ وہ سرزمین ہے where my fathers died جہاں میرے اباؤ اجداد نے وفاد پائی my fathers died میرے اباؤ اجداد نے وفاد پائی land of pilgrims pride یہ وہ زمین ہے جو pilgrims کے لیے جو ظاہرین کے لیے زیارت کرنے کے لیے pilgrims کے لیے worshipers کے لیے devotees کے لیے travelers کے لیے palmers کے لیے جو کہ ظاہرین کے لیے زیارت کرنے والوں کے لیے pride فخر کی جگہ ہے یہ وہ زمین ہے جو زیارت زیارت یعنی زیارت کرنے آتے ہیں جو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ زمین کو ویسے زیارتی سینس میں کہ کسی جو ملتان وہ آلیہ کی سرزمین ہے وہاں پہ کافی سارے آلیہ ہیں تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو وہاں پہ بھی کافی امریکہ میں بھی مختلف سینس وہاں ان کی درباروں پہ لوگ جاتے ہیں شرائنز پہ جاتے ہیں تو ظاہرین کو تو فخر ہوتا ہے کہ یہ سرزمین ہمارے لیے باعث فخر ہے تو لینڈ اوف پلگرمز پرائیڈ یہ وہ زمین ہے جو ظاہرین کے لیے فخر کی جگہ ہے From every mountain side اس کے ہر پہاڑ کی طرف سے let freedom ring آزادی کو گونجنے دو اس کے ہر پہاڑ کی طرف سے آزادی کو گونجنے دو اچھا اب یہ جو ہے آزادی کو گونجنے دو اس کے ہر پہاڑ کی طرف سے آزادی کو گونجنے دو اب پھر وہی سیمبلزم ہے آزادی کو گونجنے دو کا مطلب یہی ہے کہ آزادی آنے دو اس کے ہر جگہ پہ آزادی آنے دو ہر پہاڑ کی طرف سے آزادی آنے دو تو لیکن تقریر فن تقریر کی وجہ سے آزادی کو گونجنے دو اب آگے بھی وہی فن تقریر کی وجہ سے حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ فلان جگہ پہ آزادی نیو ہمشائر میں آنے دو پینسلوینیا میں آنے دو یا جو ہے کلوریڈو میں آنے دو کالفورنیا میں آنے دو لیکن ایسا نہیں کر رہا آگے جو وہ آگے جو اس کی ریپٹیشن ہے وہ یہی کہ جی وہ نیو یار کے جو اونچے عظیم پہاڑ ہیں ان کے اوپر سے آزادی کو راج آزادی کو گونجنے دو اسی طریقے سے پینسلوینیا کے بلندو بالا جو پہاڑی سلسلہ الگنیز ہے اس کے اوپر سے آزادی کو گونجنے دو کلوریڈو کی برف پوش جو راکیز ہیں ان کے اوپر سے آزادی کو گوننے دو کالیفورنیا کی جو خمدار چوٹیاں ہیں ان کے اوپر سے آزادی کو گوننے دو یعنی ہر جو ہے وہ ایریا کا نام لینا ہے وہاں کے پہاڑ اور پہاڑ کی خصوصیت کا نام لینا ہے کہ اگر کالیفورنیا کے خمدار پہاڑ ہیں تو مطلب جھکے ہوئے آگے کو ایسے جی ایسے گرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں تو اس کے خمدار پہاڑوں سے آزادی کو گونجنے دو ایسے ہی اگر جو کلوریڈو ہے اس میں برف بہت بڑتی ہے تو اس کی برف پوش چٹانے ہیں تو کلوریڈو کی برف پوش روکیز سے آزادی کو گونجنے دو نیو یار کے جو ہے وہ پہاڑ خاصے بڑے ہیں تو مائٹی ماؤنٹنز کہلاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے عظیم پہاڑوں سے آزادی کو گونجنے دو تو یہ اس کا طریقہ ہے کوئی پہاڑ کی خاصیت یا کسی خاص پہاڑ کا نام بھی لے لینا ہے کہ ٹینسی کا لک آؤٹ ماؤنٹن ہے تو اس سے آزادی کو گونجنے دو تو یہ سیمپل سا اگر کہنا چاہے تو تو کہہ سکتا ہے کہ پورے امریکہ میں آزادی کو گونجنے آزادی آنے دو یا جو ہے ہر ریاست میں آزادی کو آنے دو ہر شہر میں آزادی کو آنے دو تو بجائے اس کے وہ فن تقریر ہے تو اس میں ریپٹیشن سے جو شجذبہ پیدا ہوتا ہے تو اور خاص طور پر نالج بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مختلف اپنے جو ایریاز ہیں اس میں اس کے بارے میں اس کو کتنا نالج ہے تو یہ طریقہ ہے اس کا دیکھیں اب اسے یہی ہوگا کہ آزادی کو ادھر سے گونجنے دو ادھر سے گونجنے دو وغیرہ وغیرہ اور اگر امریکہ کو ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس بات کو ضرور سچ ہونا ہوگا لہذا آزادی کو گونجنے دو فرام دا پروڈیجیس پروڈیجیس بڑے ہیوج پروڈیجیس بڑے ہیوج لارج انومس ایس 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 ای ایجیم پہاڑوں کے اوپر سے آزادی کو گوننے دو ایجیم پہاڑوں کے اوپر سے آزادی کو گوننے دو ایک پہاڑی سلسلہ ہے تو وہ خاصا بلند ہے تو کہہ دے بلند و بالا الہ گنیز بریکٹس میں چاہے کر دیں کہ پہاڑی سلسلہ ہے پہاڑی سلسلہ تو بلند و بالا الہ گنیز سے آزادی کو پوچھنے دو یہ جو ہے چاہے آپ کوئی ٹرانسلیشن بھی مل جائے نا الہ گنیز کی کہ سمپلی پہاڑی سلسلہ لکھا ہوا ہوں تو آپ نے ترجمہ نہیں کرنا کیونکہ capital letter میں ہے proper noun ہے الہ گنیز ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جیسے کوئی اگر جو ہے وہ ہمارے پاس بھی کوہے کراکرم تو وہ کسی بھی لینگویج میں جائے اس کو جو ہے کراکرم رینج ہی کہا جائے گا نام چینج نہیں ہو سکتا تو ایسے الہ گنیز جو ہے وہ جہاں پر capital letter نہیں ہوگا وہاں تو ہم چینج کریں گے لیکن اگر capital letter ہے راکیز کا capital letter ہے ایسے lookout mountain ایک آنا ہے اس کا capital letter ہے تو وہ چاہے lookout کا مطلب بچہ نظارہ ہوتا ہے لیکن ہم translation نہیں کریں گے stone mountain پتھر والا پہاڑ تو لیکن ہم ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ stone as capital ہے تو proper noun ہے stone mountain پہاڑ کا نام ہے پتھر والا پہاڑ تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے خیر let freedom link from the heightening eleganese of Pennsylvania Pennsylvania کے بلندو بالا eleganese یعنی پہاڑی سلسلے کا نام بلندو بالا eleganese سے آزادی کو گوننے دو let freedom link from snow capped rockies of Colorado Colorado کی snow capped rockies برف پوش rockies سے آزادی کو گوننے دو rockies کو بھی چوٹیاں نہیں لکھنا بلکہ rockies ہی لکھنا ہے اردو میں بھی Colorado کی برف پوش rockies سے آزادی کو گوننے دو برف پوش اس لیے کہ برف پڑی رہتی ہے ان کے اوپر تو وہ rockies کہلاتی ہیں snow capped rockies تو snow capped کا تو ہم کر لیں گے برف پوش rockies سے آزادی کو گوننے دو let freedom link from carvaceous peaks of california california کی carvaceous 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 مطلب یہ کہ bending خمدار آگے کو جھکی ہوئی تو وہ اس کی california کی جو پہاڑیاں ہیں وہ مطلب بلکل اوپر سٹریٹ سی دی نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے بینڈنگ جھکی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ ان کی خصوصیت ساتھ میں بتا دی let freedom ring from the carvaceous peaks of california california کی خمدار چوٹیوں سے آزادی کو گوننے دو but not only that لیکن نہ صرف یہ بلکل let freedom ring from stone mountain of jargia jargia کے stone mountain سے آزادی کو گوننے دو stone mountain پتھر والا پہاڑ نہیں کرنا کیونکہ اس capital ہے تو jargia کے stone mountain سے آزادی کو گوننے دو let freedom ring from lookout mountain of tennessee tennessee کے lookout mountain سے آزادی کو گوننے دو پہاڑ کا نام ہے lookout mountain تو tennessee کے lookout mountain سے آزادی گوننے دو let freedom ring from every hill and mole hill of mississippi mississippi کے every hill ہر چوٹی and mole hill اور mole hill سے آزادی کو گوننے دو ہر چوٹی سے اور mole hill mole hill بھی اگر آپ کے پاس m capital ہے تو پھر تو ظاہرہ mole hill ہی اس کو لکھنا ہے تو بعض کیونکہ text میں پہلے capital بھی تھا اب وہ small بھی دینے لگے ہیں تو اگر small ہے تو پھر ہر tila کر دیں گے کیونکہ mole hill تیلے کو کہتے ہیں then we let it ring from every village and every hamlet جب ہم اسے ہر village ہر گاؤں and every hamlet اور ہر بستی سے گونجنے دیں گے from every state and every city ہر ریاست اور ہر شہر سے گونجنے دیں گے we'll be able تو ہم اس قابل ہو جائیں گے to speed up کے جلد لے آئیں to speed up to bring up کے جلد لے آئیں that day اس دن کو then all of God's children جب تمام خدا کے بندے black men and white men سیاہ فارم اور سفید فارم will be able to join hands ہاتھوں میں ہاتھ ملانے کے قابل ہوں گے and sing اور گائیں گے in the words of old negro spiritual in the words الفاظ میں of old پرانے negro ہبشیوں کے spiritual روحانی گیت ہبشیوں کے پرانے روحانی گیت کے الفاظ میں گانے کے قابل ہوں گے جب ہم پھر دیکھ لیں اس کو کہتے ہیں will be able to speed up that day تو ہم اس قابل ہوں گے کہ جلد اس دن کو لے آئیں when all of God's children جب خدا کے تمام بندے black men and white men سیاہ فارم اور سفید فارم will be able to join hands ہاتھوں میں ہاتھ ملانے کے قابل ہوں گے sing in the words of old negro spiritual اور ہبشیوں کے پرانے مذہبی گیت کے الفاظ میں گانے کے قابل ہوں گے کہ free at last free at last آزاد آخرکار آزاد آخرکار thank God almighty خدا تعالیٰ کا شکر ہے we are free at last آخرکار ہم آزاد ہو گئے تو یہاں تک جو ہے وہ کر لیں translation complete ہوئی ہماری chapter number 11 کی اس کی exercise اور پھر اس کا test ہوگا تو اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی